باجی رضیہ بڑھے وارے بھی ایسے فیشن کرتی جیسے جوان لڑگی ہوتی ہے اس نے اپنے بیٹے کی شادی رکھ دی تھی اور اس نے اپنے لیے ساڑھیوں گوئے کہتی پیاری پیاری ساڑھیوں دکھانا سر پہ کھڑی ہو کے کپڑے سلواتی اور اس کا شوہر اس کو دیکھ کے کہتا ہے فیفٹی ایئر کی ہو گئی ہو اور تمہارے فیشن نہیں ختم ہوتے میں تو حیران پریشان ہوں آگے سے باجی رضیہ کہتی تمہارے پلے سے کیا تماشے لگاتی ہوں جیسے مرضی کپڑے پہنوں تمہیں کیا تکلیف ہے تم بڑے ہوئے ہو میں بڑی نہیں ہوں میرے تو ابھی فیشن چلے ہیں اور تم پتہ نہیں کیا چاہتے ہو کہتا میں تو بات کر کے فس گیا ماتھے کو پر ہاتھ رہ کے سوچتا ہے کہتا اچھا چل جا جو مرضی کر میں نے کیا کہنا تجھے تیرے فیشن ہی نہیں ختم ہوتے وہ پھر اتنا خوبصورت سی ہمارے سے جاتے ہیں شادی ہو جاتی ہے بیٹے کی سارے بندے اس کی بہو کی تریف کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں رضیہ بہن کتنی خوبصورت بہو لے کر ہے تو رضیہ اس وقت اس کو دیکھ کے سوچ رہی ہوتی ہے سارے حصو کی تریف کر رہے ہیں میری کوئی نہیں تریف کر رہا کل میں بھی اس کے جیسے کپڑے پہنوں گی کل میں بھی سیم اس جیسے ہی تیار ہوں گی پھر دیکھوں گی لوگ اس کی تریف کرتے ہیں رات کو اپنی بہو کے کمرے میں آتی ہے کہتی بہو رانی تم نے کل کون سے کپڑے پہننے ہیں مجھے دکھاؤ ذرا میں بھی دیکھوں کل کوئی اتنی پیاری اور تم لگو کہ وہ کہتی میری ساسو ماں کتنی اچھی یہ ہے چلو میں اس کو اپنے کپڑے دکھاتی ہوں کہتی ہیں ٹھہرے امی جان میں آپ کو کپڑے دکھاتی ہیں یہ میں نے کل کپڑے پہننے ہیں اس کا سوٹ دے کہہ رزیہ کہتی وہ تو اس کے ساتھ پتر جوڑری کون سی ہے تمہارے پاس وہ کون سی پہننے ہیں مجھے وہ بھی جوڑری دکھا دو وہ کہتی ہے جی ہمیں وہ جوڑری بھی رکھ دیتی ہے ساتھ جوتے بھی رکھتے وہ تصویر بناتی ہے ان کی اور کہتی ہے ٹھیک ہے پتر اتنا کہا کہ وہ گھر سے نکلتی ہے کہتی ہے سیم ایسا ہی سوٹ لوں گے جا کے وہ بندے کو دکھاتی ہے تو کہتی ہے مجھے سیم اس طرح کا سوٹ دے دو وہ بندام